ہلو ہیر ویلکم بیک ٹو مائی چینل ابھی جو آپ میرے گارڈن کے پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ گزانیا کے پلانٹس ہیں اور یہ جو ہے ہائیبرٹ گزانیا ہے گزانیا کے دیسی بھی ہیں کچھ میرے پاس لیکن ریسنٹلی جو میں نے لائے ہیں نرسری سے وہ ہائیبرٹ گزانیاں ہیں دیکھئے کتنے خوبصورت اس کے کلرز ہیں آپ کو یہ میرے پاس جو کلرز ہیں ان میں ریڈ کلر ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے پہلے جو نظر آئے ہیں یہ میرا جو ہے ریڈش کلر کا گزانیا ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس بھی پنک کلر کا کچھ ڈارک پنک ہے ڈارک اور لائٹ کے درمیان والا موڈریٹ سا پنک ہے جو کلر گزانیا کا اور اس کے علاوہ ایک یلو کلر ہے لیکن وہ کنونشنل یلو کلر نہیں ہے اس طرح کے بڑے بڑے اس کے پھول ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں جتنے بھی ہیں جو یلو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے پھول اس طرح سے لگتے ہیں جیسے کہ یہ سن فلاور ہے اور مطلب سن فلاور مطلب سائز ان کا اچھا خاصہ بڑا ہوتا ان کی شیح بھی سن فلاور کی طرح کی ہے تو یہ جو ہے میں نے نفسری سے لائے ہیں اور ان کو میں نے ریپورٹ بھی کر دیا ہے اور ان کے لیے جو میں نے سائل بنائی ہے وہ بلکل وہی ہے جو کہ ایک فلاورنگ پلانٹس جو ہیں ان کے لیے بنائی جاتی ہے جن میں ایک پارٹ گارڈن سائل ہے ایک فورٹی پرسنٹ آپ گارڈن سائل ڈال دے ہیں فورٹی پرسنٹ آپ ریور سینڈ ڈالیں اور ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کوئی بھی کمپوسٹ اس میں ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو ہے آپ اس کا پوٹنگ مکس تیار کر سکتے ہیں تو گزانیاں جو ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اس کے لیوز بھی کتنے خوبصورت ہیں اور اس کے فلاورز بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور یہ کافی سارے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پر تھوڑی سی میرے ایڈیا میں سردی ہے اس لیے یہ ابھی ون بائی ون کھل رہے ہیں اور ابھی یہ پورے طریقے سے بلوم پر نہیں آئے میرے سارے پلانٹس ابھی بلوم پر نہیں ہیں اس طرح سے کیونکہ یہاں ہمارے ایڈیا میں تھوڑا سا ویدر جو ہے وہ ابھی تھنڈا ہے کافی تھنڈا ہے بھی یعنی 20 سے اوپر تیمبریچر نہیں گیا تو یہ آرام سے جو ہے آئیں گے بلوم پر آئیں گے بہت ہی خوبصورت لگیں گے نیکس جو میری کلیکشن ہے اس میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریننکولس اور ریننکولس کے بھی میرے پاس وہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دو پلانٹس جو ہیں وہ بھی بلوم پر آئیں یہ ان کے بہت ہی خوبصورت کر رہن ہیں میرے جو میرے پاس جو ہے ایک اورنجش ریڈ کلر ہے اور اس کے علاوہ ایک آپ نہیں کہ سکیں یہ پیل یلو کلر ہے تو یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں آپ کے گارڈن میں بہت ایسا لگتا ہے جیسے کہ گلاب کے پھول ہیں اور مطلب کہ ان میں پہنٹیں بھی نہیں ہوتے گلاب کی طرح ان میں لیکن یہ ہے کہ بلگ سے گروہ کرتے ہیں اور یہ سیچ سے بھی گروہ کرتے ہیں بلگ سے بھی گروہ کرتے ہیں اور بائی دینڈ آف دا سیزن آپ ان کی جو ٹیوبرز ہیں بلگز ہیں ٹیوبرز ہوتے ہیں ٹیوبرز کو آپ وہ ڈگ آؤٹ کر کے آپ ان کو سیو بھی کر سکتے ہیں نیکس سیزن میں لگانے کے لیے اور اوویسلی وہ بائی دا اینڈ آف دا سیزن ملٹیپلائی بھی ہو چکے ہوتے ہیں کافی تو آپ ان کے سیز بھی گروہ کر سکتے ہیں آپ ان کے جو ٹیوبرز بھی گروہ کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور آپ کی گارڈن کو اوویسلی چار چاند لگا دیتے ہیں اور بہت ہی پیارا لک دیتے ہیں دیکھیں آپ کے کتنے خوبصورت پھول ہیں اس کے کتنے اس کا فولیٹ بھی اچھا لگ رہا ہے اس کے پھول بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں اور انتہائی دلکش منظر پیش کرتے ہیں یہ جب بہت سارے کھل جاتے ہیں اور ان پر جب آ کر ٹپلیاں منڈا آ رہی ہوتے ہیں اور وہ ایک الگی منظر ہوتا ہے اور بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے تو یہ بہت تھی دلکش لگتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو بولوں گی کہ میری چینل کو کائنڈی سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہے تو آپ لائک کر دیجئے پیشا پیش ا 37 ڈیوڈیو ڈیوڈیو ڈیوڈیوڈیو ڈیوڈیو